کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے خاندان کی قربانی پیش کی خاندان رسول کو بڑی بے دردین بڑی بے رہیمی کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر تین دن تک بھنکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید رہز اب میدان کربلا سے مسلمانوں کو درس کیا ملا میدان کربلا سے ہمیں سمک کیا ملا کربلا کی سرزمین سے ہمیں پیرام کیا ملا ہم تو محرم شروع ہو جائے تو ہر انسان کی زبان پر حسین کا نام شروع ہو جاتا ہے ہر انسان کو کربلا یاد آنے لگتا ہے سال کے گارہ مہینے بیس دن ادرچیوں سے کربلا یاد نہ آئے لیکن ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک انسان کی زبان پر صرف کربلا کا نام بہتا ہے تو کربلا کی سرزمین سے ہمیں پیغام کیا ملا گیا تھا کربلا کی سرزمین سے ہمیں جو پیغام ملا ہے وہ کیا ملا ہے میدان کربلا سے ہمارے لئے پیغام کیا آیا ہے بھور بجانے کا پیغام آیا ہے ہم نے تو سمجھا ہے کہ شاید بھول بجانے کا پیغام کربلا سے ہمیں ملا ہے تازیہ بنانے کا پیغام ہمیں کربلا سے ملا ہے ہم ہر سال کربلا کا واقعہ سن رہے ہیں ہم ہر سال جو ہے وہ میدان کربلا میں کیا ہوا ہم سنتے ہیں لیکن کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر میدان کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے ہم نے تو یہی سمجھ لیا کہ شاید دھول بجانے کا پیغام ہمیں بیدانِ کربلا سے ملا رہے ہیں یاد رکھو دھول بجانے کا پیغام کربلا کے بیدانے سے دی ملا اور یہ دھول بجانا یہ حسینیت نہیں ہے آج دکھ دھول بجانے کو حسینیت سمجھ پیتے ہیں اور سب سے بڑا حسینی اسی کو مانتے ہیں جو دھول بجانا ہے دھول بجانا یہ حسینیت کی پہچان لوگوں نے بڑا رکھا ہے اور کام کوئی کر کے سلو دھول بجانا یہ حسینیت کی پہچان نہیں ہے یہ یزیدیت کی پہچان ہے یہ کام حسین کا نہیں ہے یہ کام حسینیت والا نہیں ہے یہ کام یزید والا ہے یزیدیت کا کام ہے کس نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ دھول بجانا یہ حسینیت کی پہچانے کا میں چلا آپ سے پوچھتا ہوں دنیا بھی رسل کے حساب سے دنیا کے اندر دھول بجانا جاتا ہے خوشی میں بجایا جاتا ہے یا غم میں بجایا جاتا ہے بولے آپ خوشی میں شادی ہوتی تو ڈھول بس رہا ہے بچہ پیدا ہوتا ہوتا ڈھول بجایا جاتا ہے گھر میں کوئی فرنکشن ہوتا ڈھول بجاتے ہیں دنیا کا یہ سسٹم ہے کہ ڈھول اس وقت بجایا جاتا ہے جب گھر میں خوشی ہو اور خوشی کے موقع پر ہی ڈھول بجاتے ہیں مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی انسان آجا ہے جو اپنے باپ کی مئیت پہ دھول کسی نے بجھے آئے ہیں ہے اگر اب کیسے کی اندر ہے اور đوال بجھایا رئی سیکھا ہے جو اپنے باپ کی مئیت پہ ڈھول بجھے آئے ہیں ہے اندر جو اپنے باپ کی مئیت پہ ligers بجھے آئے ہیںھمل SAMP اگر دنیا کے اندر باپ ترم ہو جائے تو کبھی بھی دھول نہیں بجھوائے گا اس لیے کہ اگر دھول بجھوائیا تو دنیا کی لوگ کارا دیں گے یار ایسا بلکار و نالائے بیٹا ہے جو اپنے باپ کی مئیت پر دھول بجھوائے رہا ہے اسے شرم تک نہیں آتی ہے کہ اپنے باپ کی مئیت پر دھول بجھوائے رہا ہے یار ہم دنیا کے اندر اگر میرا باپ یا میرا بیٹا بجھائے ہم اپنے بیٹر کی نیت پر ڈھول نہیں بجوا سکتے ہیں تو پھر نبیوں کے سرطار کے بیٹر کی نیت پر ڈھول کیوں بجایا جاتا ہے پھر یہ کہاں سے چائز ہو جاتا ہے پھر اس وقت بجاتے میں شرم نہیں آتی ہے پھر اس وقت ڈھول بجاتے میں کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے ہم دھول کیوں ہو جا رہے ہیں یار کھرپلہ کس زمین پر کتنی بے رحمی سے امام حسین کے خاندار کو شہید کیا گیا کیا آپ نہیں چانتے ہیں ننے معصوم علی عصرق کے حلق میں تیر پیوست کر دیا گیا آمہ محمد کا بچپنا چھین لیا گیا اب پاس علم برنار کے بازو کا چھین لیے گئے علی اکبر کی جمعنی چھین لی گئی ہمیں کیا پڑھی گئے ہم نے تو ڈھول بجا کر کے یہ حسینیت کا پیغام کیا ہے یہ حسینیت کا پیغام نہیں ہے یہ یزیدیت کا پیغام ہے اور ڈھول بجانا یہ حسین سے محبت کا ثبوت نہیں ہے یہ یزید سے محبت کا ثبوت ہے اگر ہے کسی کے اتر اتنی ہمت کی وہ ڈھول ماہ محرم میں بجانا چاہیتا ہے تو بجائے پوری اجازت ہے شرط صرف ایک ہے اگر بجانا چاہیتا ہے دل کھول کر کے بجائے آج اس اسٹیج سے میں اجازت دیتا ہوں جتنا چاہو ماہ محرم میں ڈھول بجاؤ کوئی نہیں منا کرے گا شرط صرف ایک ہے وہ شرط یہ ہے کہ جب تمہارا باپ مر جائے تو تمہیں اپنے باپ کی میت پہ بھی ڈھول بجانا پڑے گا اگر تمہارا جوان بیٹا مر جائے تو جوان بیٹی کی میت پہ بھی ڈھول بجانا ہے بجا سکتے ہیں ہے کسی کے اندر ہمت نہیں بجا سکتے ہیں یا جب اپنے باپ اپنے بیٹے کی میت پہ ہم جھول نہیں بجا سکتے ہیں تو پھر علی اکبر کے باپ کی میت پہ ہم دھول کیوں بجا رہے ہیں پھر جب ہم اپنے چچا کے جو ہے وہ میت پہ ڈھول نہیں بجوا سکتے ہیں تو پھر بتاؤ ہم کون ہوتے ہیں جو شہیدانِ کربلا کی میت پہ ڈھول بجائیں یہ ہماری یہ شرم کی بات ہے ہمیں شرم سے ڈوب ورنا چاہیے جو لوگ کربلا کی سرزمین پر جو حسین کو اور خاندارِ رسول کو شہید پہ اب دیا گیا تھا اس کی شہادت میں لوگ دھول بجاتے ہیں پتہ نہیں کہاں غیرت پڑ گئی میں لوگوں کی کیا یہی پیغام کربلا سے ملاتا کیا یہی سبق ہمیں کربلا سے ملاتا آؤں میں بتاتا ہوں کہ میں پیغام کربلا سے سبق کیا ملاتا